آداب اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے نظر سرخیوں پر جمہو کشمیر اسیمبلی انتخابات کے بعد کاروبار کے پہلے آرڈر میں خصوصی حیثیت اور ریاست کا درجہ ختم کرنے کے خلاف قرارداد پاس کیا جائے گا نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا بیان اسیمبلی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی لگا غلام نبی آزاد کو بڑا جھٹکا پارٹی کو آخری سلام دیتے ہوئے سینئر لیڈر تاج مہید دین بولے دوبارہ ہوں گے کانگریس میں شامل کسی بھی قیمت پر وقف بورڈ یا کوئی بھی مذہبی املاک کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا شف سینہ ادب بالا صاحب تھاکرے گھٹ کے سربراہ ادب تھاکرے نے وقف بورڈ پر حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا بی جے پی کے نظریے کو ملک کے ہر کونے کونے میں پہنچایا جائے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے پارٹی لیڈروں پر مستقبل میں مضبوط انتخاب نتیجہ لانے پر زور دیا بی جے پی میں شامولیت اختیار کرنے کے دعووں کے بیچ اپنی پارٹی کے نائب صدر چودری زلفکار علی کی وزیر داخلہ امید شاہ کے ساتھ تصویریں وائرل سوشل میڈیا پر خود بھی تصویریں کی سانچا میں اسیمبلی انتخابات لڑوں گا اور ریاست کا درجہ بحال ہونے کے بعد عوضہ عمر کے لیے چھوڑ دوں گا نیشنل کانفرنس کے صدر آکٹر فاروق عبداللہ نے بیان میں کہا زرہ ہزپتال کے شتوار میں ایک مریض کو ایک گھنٹے تک نہیں چڑھایا گیا خون بعد میں ڈاکٹر سے سوال کرنے پر ڈاکٹر نے کہا مجھے سکھانے کی نہ کریں کوشش اور گلوبل ساؤٹھ کو متحد ہو کر دو تیہائی انسانیت کو انصاف فراہم کرنا چاہیے گلوبل ساؤٹھ کے ممالک پر زور دیتے ہوئے بولے وزیراعظم نریندر موڈی اب خبریں تفصیل کے ساتھ جمہو کشمیر کے سابق وزیراعلا اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ہفتے کو کہا کہ جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کے بعد وہ خطے کے خصوصی حیثیت اور اس کی ریاست کو ختم کرنے کے مرکز کے فیصلے کے خلاف قرار دات پاس کریں گے عمر عبداللہ نے کہا کہ جمہو کشمیر اسیمبلی انتخابات کے بعد اپنے پہلے آرڈر آف بزنس میں مرکز کے اس خطے کو اس کی ریاستی حیثیت اور خصوصی حیثیت کے ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف ایک قرارداد پاس کیا جائے گا تہاں مرکز کے زیر انتظام علاقے کی اسیمبلی ہونے کے ناتے وہ قرارداد کا پابند نہیں ہوگا جمو کشمیر کے سابق وزیراعلا اور ڈیموکریٹک پروگریسیو ازاد پارٹی کے چیرمن گلام نبی ازاد کو اور ان کی پارٹی کو بڑا دھچکہ لگا ہے کیونکہ سابقہ قانون ساز اور پارٹی کے سینئر لیڈر تاج مہید دین نے ہفتے کو اعلان کیا کہ وہ جلد ہی دوبارہ کانگریس میں شامل ہو جائیں گے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مہید دین نے انکشاف کیا کہ انہوں نے کانگریس کے ساتھ چار دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزارا ہے اپنے کارکنوں سے خالیہ ملاقات کے دوران انہوں نے پارٹی میں واپسی کے اپنے فیصلے پر توادلے خیال کیا اور اب وہ جلد ہی کانگریس میں واپسی کر لیں گے واضح رہے تو تاج مہید دین نے سال دوہزار بائیس میں سابق وزیراعلا گلام نبی ازاد کی قیادت میں کانگریس سے اپنی بنیادی رکونیت سے استیفہ دیا تھا اور وہ گلام نبی ازاد کی ڈی پی اے پی میں شامل ہو گئے تھے شف سینہ ادف بالا صاحب تھاکری گٹ کے سربراہ اور مہراشتر کے سابق وزیراعلا ادف تھاکری کی جانب سے وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ وقف بورڈ یا کوئی بھی مندر یا مذہبی جادات ہو مرکز کو اسے چھونے نہیں دیں گے انہوں نے کہا میں اعلان کر رہا ہوں کہ وقف ہو یا کوئی بھی مندر یا دیگر مذہبی املاک ہو میں کسی بھی قیمت پر ان املاک کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا یہ میرا وعدہ ہے ادف تھاکری نے مزید کہا کہ یہ صرف وقف بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے مندروں کا بھی معاملہ ہے جیسے کہ شنکر اچاریا کہتے ہیں کہ کدارنات سے دو سو کلو سونا چوری ہوا ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے ہفتے کو پارٹی کے نظریے کو ملک کے کونے کونے تک لے جانے کی تلقین کی اور مستقبل میں اس کے مضبوط انتخابی امکانات پر اعتماد کا اصحار کیا میٹنگ استارت وزیر داخلہ امید شاہ کی جانب سے کی گئی میٹنگ میں پارٹی نے یکم سبتمبر سے اپنی رکونیت سازی مہیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا شاہ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ لوگوں نے کانگریس کو مسترد کرتے ہوئے ریاستی اور مرکز میں اس کی حکومت پر بار بار اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے نائب صدر چودری زلفکار علی نے نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ سے ملاقات کی یہ ملاقات ان سبھی قیاسرائیوں کے بیچ میں ہوئی ہے کہ وہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اگلے مہینے ہونے والے اسیمبلی انتخابات سے قبل بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں بی جے پی کے سینئر ایک رہنما نے یہ کہا ہے کہ زلفکار علی نے دلی میں وزیر داخلہ امید شاہ سے ملاقات کی اور جمہو کشمیر سے متعلق کئی مسائل بشمول اسیمبلی انتخابات پر بات چیت کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ زلفکار علی نے بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے اپنی رضا مندی ظاہر کی ہے اور انتخابات سے قبل ان کی پارٹی میں شاملیت ایک بڑا فروغ کے طور پر سامنے آئے گی وہی دوسری جانب زلفکار علی کی جانب سے بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے اکاؤنٹ سے وزیر داخلہ کے ساتھ تصاویر شیئر کی گئی نیشنل کانفرنس کے صدر راکٹر فاروق عبداللہ نے پریس کانفرنس رکھ کر کہا کہ جمہو کشمیر میں آئندہ اسیمبلی انتخابات میں وہ حصہ ضرور لیں گے انہوں نے کہا کہ اسیمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے اور جب ریاست کا درجہ بحال ہو جائے گا پھر وہ عوضہ عمر عبداللہ کے لیے چھوڑ دیں گے اور ان کے بعد عمر عبداللہ اس سیب سے انتخابات لڑیں گے فاروق عبداللہ نے انتخابی نظام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہتر ہے کیونکہ اس سے انتخابات کے لیے پارٹیوں کی تیاریوں کا بھی پتا چلے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قبل از انتخابات اتحاد کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ پارٹی کی طرف سے باتچیت کے بعد ہی کیا جائے گا زلہ ہسپتال کشتوار کا نیا واقعہ ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے آئے دن زلہ ہسپتال کشتوار میں ڈاکٹر کے گلت برطاب کو لے کر اور مریضوں کو صحیح سہولیات نہ فراہم کرنے کی خبریں سرکھیوں میں رہتی ہیں وہیں گزشتہ روز بھی ایک 38 سالہ شخص جس میں 5 گرام خون تھا اسے امرجنسی میں خون چڑھانے کی ضرورت تھی اور انجیو کی طرف سے ایکسچینج میں لائے گئے خون کو بھی کم از کم ایک گھنٹے تک کے انتظار میں بھی وہ خون شخص کو نہیں چڑھایا گیا جس سے لگاتار سے بلیڈنگ بھی ہو رہی تھی حالانکہ یہ بات بھی ہے کہ ڈاکٹروں کا سارا سٹاف کولکتہ میں ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ پیش آئے باقے کے حوالے سے اعتجاج پر تھا پر پھر بھی ایک بیمار پڑے شخص کو خون چڑھانے کے لیے کوئی نہیں آیا اور وہیں ایک گھنٹے بعد نرسز آئی پر ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مریض کی فائل پوری نہیں ہے اس پر لکھا ہی نہیں گیا تو انہیں خون نہیں چڑھایا جا سکتا جبکہ ہسپتال کی ان سبھی فارمیلٹیز کے بارے میں ایک عام انسان کو بتانا وہاں کے سٹاف کا ہی کام ہے اتنا ہی نہیں جب ایک ڈاکٹر وہاں آئے اور ان سے یہ کہا گیا کہ اب وہ مریض کی فائل پر لکھ دے تو ان کا یہ جواب تھا کہ مجھے سکھانے کی کوشش نہ کریں حالانکہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جب لوگوں نے زلہ ہسپتال کیشتوار کے ڈاکٹروں کے برطاف کے بارے میں شکایات کی ہو چند روز قبل بھی اس ہسپتال میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں ڈاکٹر اپنے من اور مرضی کے حساب سے ہی بات کرتے ہیں اور اسی کے چلتے نہ تو لوگوں کو صحیح وقت پر سہولیات ملتی ہے اور نہ ہی علاج ملتا ہے اور نہ ہی کوئی سٹاف وہاں اتنی پریشانی اٹھاتا ہے کہ وہ ایک انپڑ یا گریب شخص کو یہ بتائے کہ ہسپتال کی فارمیلٹیز کیا ہیں وزیراعظم رینزر موڈی نے آج گلوبل ساؤت کے ممالک پر زور دے کر کہا کہ وہ ترقی سے متعلق اپنی امیدوں خواہشوں اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متحد ہو کر اپنی صلاحیتوں اور تجربات کا اشتراک کر کے دو تہائی انسانیت کو انصاف تلوائیں واضح رہے تو وزیراعظم نے تیسرے وائس آف گلوبل ساؤت سبمٹ کے افتاحی اجلاس میں اپنے خطاب میں یہ اپیل کی ہے اس کے ساتھ ہی اردو کا برنامہ ہوا ایک تتام پذیر دی جے جاز لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24 سیون